یہ بڑی خبر اس بیچ سامنے آ رہی ہے نریش مینہ کی گرفتاری ہوئی ہے سمرابطہ گاؤں سے نردلی اپرتیاشی آرسٹ ہوا ہے نریش مینہ کو اپنے ساتھ پولس فلے کر گئی یہ بڑی خبر اس بیچ سامنے آ رہی ہے گرفتاری کے بعد بھی جم کر آگ جنی ہوئی ہے یہ بڑی خبر جو اس بیچ سامنے آ رہی ہے مینہ کے سمرتھکوں نے گرفتاری کا ویرود کیا ہے گرفتاری پر آکروش جد آیا ہے اس ڈی ایم تھپڑکان میں نریش مینہ کی گرفتاری ہوئی ہے یہ بڑی خبر نکل کے سامنے آئی ہے اس ڈی ایم تھپڑکان میں نریش مینہ کو گرفتار کیا گیا ہے سمرابطہ گاؤں سے نردلی اپرتیاشی کو آرسٹ کیا گیا ہے اس بیچ تصویر کچھ آپ کے سٹیونٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس ڈی ایم تھپڑکان میں نریش مینہ کی گرفتاری ہوئی ہے اور کس طرح سے بھاری پولیس ویل موقع پر نظر آیا آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بڑی سنکھا میں پولیس ویل کی یہاں تیناتی ہے اور اس تحتی پر نیانترن پانے کے لیے بڑی سنکھا میں پولیس کی تیناتی کی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آگجنی کی گھٹنا ہوئی ہے یہ لائیو تصویریں اس وقت آپ کے سٹیونٹ پر ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے نریش مینہ کے سمرتھکوں نے آگجنی کی ہے اور کس طریقے سے بڑی سنکھیا میں یہاں پر پولیس بل جو ہے پہنچا نریش مینہ کو لے کر پولیس کی ٹیم جاتی ہوئی یہ تصویر آپ کے اس سکن پر ہے تو ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پولیس کی ٹیم جو ہے نریش مینہ کو لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لائیو تصویریں اس وقت یہ سامنے آ رہی ہیں جہاں آگ جنی کی گھٹنا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کالا دھوان اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نریش مینہ کی گرفتاری کو لے کر سمرتکوں نے ویرود جتایا ہے اور سمرتک جو ہے ویرود پردشن کرتے ہو نظر آیا اور پڑی سنکھیا میں پولیس بل کی تیناتی جو ہے موقع پر کی گئی تصویر آپ کے سکن پر لگاتار انڈیا نیوز راجستان آپ کو دکھا رہا ہے کس طریقے سے یہاں پر نریش مینہ کی گرفتاری کا ویرود جو ہے نریش مینہ کے سمرتکوں کے دوارہ کیا گیا ہے وہ ان تصویروں کے مادہ ہم سے دیکھ سکتے ہیں نریش مینہ کو اپنے ساتھ پولیس کے ٹیم لے کر گئی ایس ڈی ایم تھپڑ کانڈ میں نریش مینہ کی گرفتاری ہوئی تو نردلی پرتیاشی نریش مینہ کی گرفتاری ہوئی ہے کل جس طریقے سے اپ چناؤ کے دوران نریش مینہ نے ایس ڈی ایم کو تھپڑ مار دیا تھا اور پہلے نریش مینہ نے شکایت کی تھی کہ جو ان کا چناوچن ہے وہ صحیح طریقے سے ای وی ایم میں نظر نہیں آ رہا ہے اس چیز کو لے کر شکایت کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی شکایت سنی نہیں جا رہی ہے ان کے بعد سنی نہیں جا رہی ہے اسی بات کو لے کر ایس ڈی ایم سے ان کی بحث ہوئی اور اس کے بعد نریش مینہ اتنے آگ بھولا ہو گئے کہ انہوں نے ایس ڈی ایم کو تھپڑ جڑ دیا اور جس کے بعد ایک اس طریقے سے یہاں پر ستھی تناؤ پورڑ ہو گئی ان تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے موقع پر بڑی سنکھا میں لوگ جو ہیں اکتریت ہوئے اور نریش مینہ کے سمرتک کس طریقے سے موقع پر اکتریت ہوئے وہ ان تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ تو دوسری اور پولیس جو ہے نریش مینہ کو اپنے ساتھ لے کر جا چکی ہے اور نریش مینہ کی گرفتاری جو ہے وہ ہو چکی ہے تو تھپڑ کانڈ میں نریش مینہ کی گرفتاری جو ہے وہ ہو چکی ہے پولیس نے نریش مینہ کو گرفتار کر لیا ہے تھپڑ کانڈ میں کل جس طریقے سے اپچناؤ کے دوران نریش مینہ نے ایس ڈی ایم کو تھپڑ مار دیا تھا اس تھپڑ کانڈ کے بعد اب نریش مینہ کی گرفتاری ہو چکی ہے تو بڑی سنکھا میں پولیس کی تیناتی بھی موقع پر کی گئی ہے بڑی سنکھا میں پولیس کے ٹیم موقع پر موجود ہے نریش منا کو اپنے ساتھ جو ہے پولیس کے ٹیم لے کر گئی ہے اور اس بیچ نریش منا کے سمرتکوں نے موقع پر آگ جنی بھی کی ہے یہ بڑی خبر جو اس بیچ نکل کے سامنے آ رہی ہے نریش منا کے سمرتکوں نے آگ جنی کی ہے نریش منا کو پولیس کے ٹیم اپنے ساتھ لے کر گئی ہے سمرتہ گاؤں سے نردلیہ پرتیاشی نریش منا جسے پولیس کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے ترزیم تھپڑکان میں گرفتاری نریش منا کی ہوئی ہے نریش منا کو پولیس کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے تو راجستان کے دیولی اونیارہ میں ووٹنگ کے دوران ایس ڈیم کو تھپڑ مارنے والے نردلیہ پرتیاشی نریش منا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ویدھان سبا کے سمرتہ گاؤں میں دوپہر کل قریب بارہ بجے آپ کہتے ہیں کہ آج بارہ بجے گرفتاری ہوئی اس سے پہلے بدوار رات گاؤں میں ہوئے بوال میں پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے تھے اس میں دس پولیس والے بھی شامل ہیں اور پورے ایریا میں ساٹھ سے زیادہ گاڑیوں کو بھی اپدریوں نے پھوک دیا ہے تو پورا معاملہ اس وقت طول پکڑتا ہوا دراصل سمرہ وطہ گاؤں میں اپچنا کے ووٹنگ کا بہشکار کیا تھا اور نردلیہ پرتیاش نریش منا بھی گرامیڑوں کے ساتھ دھرنے پر تھے اسی دوران نریش منا نے عدی کاریوں پر جبرن متدان کروانے کا آروپ لگوایا تھا راجعاللہ جانکاری سب سے پہلے آپ سے چاہیں گے کیا تصویریں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہیں کیا کچھ استیتی بنی ہوئی ہے موقع پر بلکل دیکھئے بھی جس طریقے سے تصویروں نے بتایا جو نریش منا کے سمر تک ہے انہوں نے آئی وے جام کر دیا علاقہ علاقہ میں جام لگانے کے بعد ویروت پرزرسن اور پتھاؤ پولیس پر یہ تمام لوگ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن پورے معاملے کو لے کر کیونکہ دیکھنے کو ملا کی جو ایش ٹی ایف ہے وہ آگے سے آگے پورے محاول کو کنٹرول کری ہوئی نظر آ رہی ہے باقاعدہ جو ٹائر جلے ہوئے ہیں ان ٹائروں کا کیا جو گولے ہیں وہ یہاں پر دائی جا رہے ہیں پلحال کہا جا سکتا ہے کہ اور تصویروں میں بہن کر ویروت پرزرسنے آپ نیرے سمینہ کی گرفتاری کے بعد انہیں آرہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے رجعاللہ جانکاری آپ سے ابھی چاہیں گے رجعاللہ جس طریقے سے تمام جانکاریاں آپ دے رہے ہیں اور خبریں یہ بھی نکل کر سامنے آئے تھے کہ پچاس سے ساٹھ گاڑیاں جو ہے ان میں آگ لگا دی گئی آگ جنے کی گھٹنا سامنے آئی تو اس کے بعد جو لوگ ویروت پرزرسنے کر رہے ہیں ایسے میں کتنے لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے لگاتار جس طریقے سے اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور نریش منا کے جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے بہت شکریہ رجعاللہ جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کے لیے اور تصویر بھی لگاتار انڈیا نیوز راجستان اپنے درشکوں کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس وقت جو ہے ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے بھڑی سنکھا میں نریش منا کے سمرتک سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور یہاں پر ویروت پرزرسن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچاس سے ساٹھ گاڑیوں میں بھی آگ جنے کی خبر جو ہے نکل کر سامنے آئی آگ جنے کی گئی موکے مانت نہیں